اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے خواب کی تعبیر یعنی کہ خواب کے مطلب کے بارے میں یہ خواب کی تعبیر کا پارٹ نمبر آٹھ ہے ابھی تک اگر آپ نے باقی کے پارٹ نہیں دیکھیں تو اس کا لنک ہم نے فرسٹ کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہاں سے باقی کے سارے پارٹ دیکھ سکتے ہیں اس پارٹ نمبر آٹھ میں ہم بات کرنے والے ہیں چار خوابوں کے بارے میں نمبر ایک خواب میں فرشتوں کو دیکھنا نمبر دو خواب میں سفید کپڑے والے کو دیکھنا نمبر تین خواب میں آگ جلتی ہوئی دیکھنا نمبر چار خواب میں آنڈھی توفان دیکھنا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک خواب میں فرشتوں کو دیکھنا اگر آپ نے اپنے خواب میں فرشتوں کو دیکھا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے اگر دور سے دیکھا ہے تو مسئیبت میں مبتلا ہوگا اور اگر پاس سے دیکھا ہے تو آرام پائے گا اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے نمبر دو خواب میں سفید کپڑے والے کو دیکھنا سفید کپڑے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے جس کے چہرے پہ اتنا نور ہو کہ اس کا چہرہ نہ دیکھے صرف کپڑے کپڑے دیکھیں تو اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے رنج و گم آنے والا ہے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہونے کا اندیشہ ہے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعویر یہ تھی نمبر تین خواب میں آگ جلتی ہوئی دیکھنا اگر آپ نے اپنے خواب میں آگ کو جلتا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے گناہوں سے محفوظ رہے گا کوئی نعمت حاصل ہوگی آمدنی سے زیادہ پیسہ خرچ ہونے کا اندیشہ ہے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے نمبر چار خواب میں آندھی اور طوفان دیکھنا اگر آپ نے اپنے خواب میں آندھی اور طوفان دیکھا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے مشکلات اور بلاؤں سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ تبارک بطالہ مطلب کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں وغیرہ چل رہی ہیں ان سب سے آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ تبارک بطالہ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں جتنا بھی آپ کو یہ خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے اس کی دلیل دینا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے اس کی دلیل یہ ہے تعویرات ویفال نامہ قرآنین جس کو سچا خواب نامہ بھی کہتے ہیں ہم نے آپ کو ساری تعویریں وہاں سے بتائی ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو دلیل کے ساتھ میں یہ ویڈیو آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طریقے کے خواب جس کو بھی آتے ہوں اس کو اس کا مطلب پتہ چل سکے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے اللہ تبارک بطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو دل سے لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایز ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کے روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایز ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ